یہ جو موجودہ دور کے عشق مجازی یا یہ 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 فلان ہے یہ کر دیا یہ کر دیا ان کے عشرے اشیر بھی نہیں ہیں عام بندے بھی یہ تو دیوان کے دیوانوں میں دیوانیں آگے تھے وہاں کی مشکلات ہی آپ سن لیں وہاں کی مشکلات ہی تصور میں لے ہیں کہ کتنی مشکلات میں انہوں نے عمل کیا عمل کے ساتھ ہر ایک چیز کو عدا کو رکھا آج کا جو ہمارا موگو ہے جس پہ ہم بات کریں گے اس کو دو دن مزید بھی ہم چلائیں گے اگلا دن بھی اسی پہ ہی چلے گا وہ تدوین حدیث ہے اور اس کی تاریخ ہے مطلب یہ ہے کہ آج کے دور میں شبہات یہ ڈال دیئے گئے آج کے دور میں یہ شبہات ڈال دیئے گئے کہ حدیث جو ہے وہ حدیث نہیں رہی حدیث ٹھیک نہیں ہے قرآن ہی قرآن ہے اور قرآن ہی بے عمل کریں قرآن کی وہ والی آیات جس میں وہ آتا ہے کہ قرآن میں سارا کچھ ہے قرآن میں سب کچھ آگیا ہوا ہے اس چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے وہ حدیث کا انکار کر جاتے ہیں اور اقلی چیزیں ون پکچر دکھا کے حدیث کا انکار کروا کے قرآن پہ بھی وہ مکمل عمل نہیں ہوتا تو اس حوالے سے ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے گفتگو میں نے جیسے پہلے بھی شروع میں بھی ارض کیا اور حقیقت بھی یہی ہے اور ہونا بھی یہی چاہیے ہم اس موضوع میں اناڑی ہیں اور کرنا کام ہم نہیں ہیں ہمارا علم نہیں ہے لیکن کرنا ہم نہیں ہیں اور یہ ہے کہ وہ تقوی نہیں ہے جس کے ساتھ ہم یہ کورس کروائیں پڑھیں یہ حدیث یہ ساری کچھ جو انہوں نے لکھی ہیں اور جو انہوں نے تقوی جو پریزگاری سارا کچھ جو ان کا درجہ تھا جس درجہ کی انہوں نے لکھی ہیں اس کا تو اشور و اشیر کہہ کہ موجودہ دور کے حساب سے بھی نہیں ہے لیکن اس کے بعد وجود کرنا ہم نے دونوں چیزوں کا اعتراض یہ نہیں ہے کہ آج ایک مسلمان کو کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ جو ہے وہ یہ کام کرنے کے کہتے ہیں میں اس قابل کہاں قابل ہیں یہ نہیں ذمہ داری کا کام علیتہ ہے قابلیت کا کام علیتہ ہے کرنا ہم نہیں ہے جیسے کیسے ہی ہیں ہم نہیں یہ ایک دوسرے کو پڑھنا پڑھانا ہے یہ اس میں آپ حضرات اس چیز کے بھی ساتھ میں نیت رکھیں کہ صحابہ اکرام نے بڑی عمر نے بڑی عمر میں سیکھا اور پھر آگے سکھلایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جو سکھلایا کمال درجہ کا جس کو دعوت دی اس کو آگے دائی بنا دیا جس کو سبر سکھلایا اس کو آگے سبر سکھلانے والا بنا دیا جس کو توازل سکھلائی اس کو فوراں توازل سکھلانے والا بنا دیا یعنی جس کو جو صفت سکھلائی وہ صفت آگے وہ سکھلانے والا بنا تو ہم بھی اس چیز کی نیت جستجو ضرور رکھیں یہ جتنے سیکھنے سکھانے کی چیزیں ہیں ہم خود بھی سیکھیں گے ہم اس قابل نہیں ہیں لیکن کرنا ہم نے اس جیز کو مد نظر رکھیں ہم اس قابل نہیں ہیں ہمیں آتا نہیں ہے لیکن کرنا ہم نہیں ہیں تقوی نہیں ہے لیکن کرنا ہم نہیں ہیں علم نہیں ہے لیکن کرنا ہم نہیں ہیں تدوین حدیث اور اس کی تاریخ کے حوالے سے اور کچھ چند شبہات کے حوالے سے ہم وہ کرے ہیں تدوین کے حوالے سے تدوین سے مراد کیا ہے شبہات میں مفصل طور پر آئے گا پہلے اس کو ویسے ہی پڑھ لیتے ہیں شبہات کے ساتھ ایک ایک شبہ کا ایک ایک کا جواب پھر بعد میں دے دیں گے امام زہری رحم اللہ کے بارے میں آتا ہے علماء کہتے ہیں کہ امن شہاب الزہری رحمت اللہ علیہ نے سب سے پہلے تدوین حدیث کو جمع کیا اب مستشریقین کو مجودہ پروفیسرز کو کہلیں مجودہ انجینئرز کو کہلیں مجودہ جو بھی آئے ہیں جنہوں نے تھوڑا سا متعلق کی اور بیٹھے ہیں انہوں نے نہ عربی کو جانا نہ عربی کی خاصیت کو دیکھا نہ مزاج علماء کو دیکھا نہ مزاج اسلام کو دیکھا چند کتابیں پڑھی آج کل تو کتابیں بھی نہیں ہیں مولانا گوگل اور پتہ نہیں کیا کیا سے گوگل سے انہوں نے وہ کوپی پیسٹ کیا اور دائیں پہن کچھ بھی نہیں دیکھا ایک ویب سیٹ سے کوئی چیز ملی تو اسی کوئی کر لیا ظاہر ہے کہ دوسرے بندے نے کہاں وہ دیکھنا کہاں وہ سننا ان کو اس چیز سے غلطی لگی کہ دوانا کس کو کہتے ہیں اور خود سے لکھنا کس کو کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اڑائی سو سال بعد میں لکھی گئی ہیں تو صرف ہم اس میں یہ کر رکھیں کہ دوانا کا معنی کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے یہ علم جو حدیث کا ہے ابن شہاب ظہری نے ہی لکھا ہے جمع کیا ہے تو اس تدمین سے مراد کیا ہے ایک ہوتا ہے عربی زمان میں تصنیف عربی زمان میں ایک کو دوسرے سے جدا کرنے کو تصنیف کہتے ہیں نص بھی ہوتا ہے سنف بھی ہوتا ہے یعنی جدا جدا کرنا حیثے میں کرنا کہ انہوں نے یہ یہ کیا چیز ہے چیز ہے چیزوں کو پکڑا اور مختلف چیزوں کو جمع کر کے اس کو تصنیف کہتے ہیں انہوں نے تصنیف کیا ہے اچھا پھر آ جاتا ہے لفظ تدوین تدوین کہتے ہیں ترطیب دینا دیوان دیوان حماسہ دیوان امام شافعی دیوان اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں دیوان کہتے ہیں کہ کتب اشعار اور قصائد کا مجموعہ جس کو دونہو اے جمعہو ملومات کو جمع کرنا اس کو تدوین کہتے ہیں اس سے یہ چیز تو پہلی بنیادی طور پر ہو گئی کہ ابن شہاب زوری نے اپنی طرف سے نہیں لکھی بلکہ انہوں نے جو صحابہ سے لکھی ہوئی چیزیں موجود تھی ان کو جمع کیا جو پہلے سے لکھی ہوئی موجود تھی ان کو جمع کرنے کا کام کیا خود سے لکھنے کا کام نہیں کیا یہیں پہ ہی شبہ ختم ہو جاتا ہے کہ اڑائی سو سال سدیوں کے بعد یہ حدیث کا کام ہوا ہے ہمیں کیا پتا کہ وہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے یہ نہیں ہے وہ جو اڑائی سو سال بعد ہوا ہے وہ جمع کا کام ہوا ہے لیکن اس سے پہلے کی تفصیل بھی آئے گی کہ اثر حاضر میں کیا ہوا اس وقت میں کیا ہوا اور اس زمانے میں کیا ہوا وہ علیدہ ہے بنیادی طور پر جو دلیل وہ بیان کرتے ہیں لفظ جو استعمال کرتے ہیں اس کا معنی ہوتا ہے جمع کرنا جمع کرنا کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی یہ چیزیں لکھی جا چکی تھیں ابن شہاب زہری رحمہ اللہ نے اس کو جمع کیا دوسرا معنی عربی زبان میں جمع تدوین سے ہے تفعیل سے ہے جو عربی گرامر جانتے ہو اس چیز کو تھوڑا سا وہ کرتے ہیں کہ کسی چیز کو باب در باب دوانا دیوان بننا ایک کام کا دوسرا ایک باب سے دوسرا دوسرے سے تیسرا اس چیز کو جمع کرنے میں یہ تبویب کا معنی اور تدوین کا معنی آتا ہے مراحل تدوین اب بنیادی طور پر یہ ہے کہ تدوین کا معنی خود سے گڑنا نہیں ہے تدوین کا معنی خود سے لکھنا نہیں ہے تدوین کا معنی بنیادی طور پر لکھی ہوئی چیز کو جمع کر کے باب اور کتاب کی شکل دے دینا پہلی بات یہ ہے اس کے چند مراحل ہیں ان تدوین کے اس کے تین مراحل ہیں ہر ایک مرحلہ آگے سلیڈ میں آپ کے سامنے آرہا ہے پہلا مرحلہ یہ اثر نبوی اور دور صحابہ اور تابعین ہے ایک مرحلہ اثر نبوی آف صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی تبویب کا کام تدوین کا کام اور لکھائی کا کام شروع ہو چکا تھا یہ ایک مرحلہ حدیث شریف کا اس دور میں ہوا ہے دوسرا مرحلہ دوسری تیسری صدی ہجری کا ہے جو امام بخاری رحمہ اللہ اور ان کے تلامیدہ خاص اصحاب خمسہ سے قبل کا ہے یعنی ان سے پہلے پہلے اور دوسری اور تیسری صدی کے بعد کیونکہ دوسری اور تیسری صدی میں ابن شہعب زوری رحمہ اللہ پھر اس کے بعد یہ جتنا بھی یہ زمانہ ہے تین ہجری تک کا جو ہے یہ سارا کا سارا دوسرا مرحلہ آتا ہے کہ حدیث کا کام اس پہ ہوتا رہا تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ امام بخاری رحم اللہ کا زمانہ ہے اور ان کے بعد کا زمانہ ہے تو اس میں بھی حدیث کا کام ہوتا رہا اور حدیث جمع ہوتی رہی حدیث کے اوپر لوگوں نے اور لوگوں نے زندگیاں کھپا دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بیان کرنے کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ بیان کرنے کے لئے محدثین نے چھ لاکھ لوگوں کی زندگی کو بیان کیا موسیقی موسیقی موسیقی